لو جی اپنے جو ہر دل عزیز فیوریٹ ہمارے محمد رزوان بھائی رزی بھائی نے سوچا کہ یار بابر آزم نے اپنے سٹرائک ریٹ کو لے کر اتنا جسے کہتے ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دی ہے تو یہ تو مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا بابر آزم نے تو سیدھے بلے کے ساتھ مطلب سیدھا جیسے وہ کھیلتے ہیں ویسے ہی کھیلتے ہوئے کوئی شارٹ سپورٹس آگے پیچھے چینج کی ہیں کو پاور ریٹنگ کرنی شروع کیا رزوان بھائی نے تو بھائی اپنا سٹانس ہی پورا چینج کر دیا بیٹنگ سٹائل ہی چینج کر دیا وہ جسے کہتے ہیں رائٹ ہینڈر سے لیفٹ ہینڈر بن گئے ہیں لیپنی دیکھا آپ لوگوں نے اب ہے وائرل ہوا پڑا ہے اس ٹیم سوشن میڈیا پہ رزوان بھائی لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کر رہے ہیں نیٹس میں پریکٹس سیشن کے دوران ابھی جا رہے ہیں نا سات میچز کھیلنے تین آئرلینڈ والے چار انگلینڈ والے اس کے بعد بلٹی ٹونٹی میں بھی رزوان بھائی ہوں گے تو رزوان بھائی نے سوچا ہے کہ بھائی بولرز کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اب مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا یعنی کہ گھی سیدھی اونگلی سے نہیں نکلا اب مجھے اونگلی تیڑی کرنی پڑے گی یعنی کہ وہ بیسیکلی ڈیویڈ وارنر والا فرمولا اپنا رہے ہیں ڈیویڈ وارنر آپ کو پتہ ہے وہ سوچھ ویٹ سوچھ ہٹ اور وہ مطلب لیفٹی سے وہ رائٹی ہو جاتا تھا اور پاورفل شارٹس مارتا تھا مطلب وہ چھکے چھکے تو رام سے مار لیتا تھا تو مجھے جاتا ہے کہ رزوان بھائی نے سوچا کہ اگر وارنر کر سکتا ہے تو میرے میں کس چیز کی کمی ہے میرا اور اس کا تو قد کٹھی بھی سیمی ہے دو کہ وارنر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے سیحت میں بہتر ہے رزوان بھائی سے قد کٹھی تو ایک ہی ہے ایک دو سنٹی میٹر کئی فرق ہوگا شاید تو رزوان بھائی اب لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کر رہے تھے اور جو میں نے ان کا وہ سارا کلپ سلپ دیکھا ہے رزوان بھائی تو ٹھیک تھاک بیٹنگ کر رہے تھے اس کا مطلب ہے یہ پہلا سیشن نہیں ہے ان کا لیفٹ ہینڈر وہ اس سے پہلے کہیں پریکٹس پروکٹس کر رہے ہیں ریگولرلی ہو سکتا ہے کہ ٹریننگ سیشن میں ہی کر رہے ہوں لیکن پہلے ویڈیو نہ آئی ہو یہ ایسے پریکٹس سیشن کی جس میں وہ لیفٹ ہینڈر بیٹس من بنے ہوئے ہیں یہاں پر تو بھائی سے انہوں نے جیسے کہتے ہیں پاورفل شورٹس بھی مارے ہیں بال کو پروپرلی ڈیفینسیف شورٹس بھی پلے کی ہیں کٹ شڑ بھی کھیلنے کی کوشش کیا آن دی آف سیڈ گین کو پوش بغیرہ وہ بھی بڑے ستھرے کی لیول پہ کیا ہے مطلب رزوان کو آپ بیٹنگ کرتے ہوئے پیچھے سے دیکھو اور اگر آپ کو نہ پتا ہو نا کہ یہ محمد رزوان ہے اور یہ پروپرلی رائٹ ہینڈڈ بیٹس من ہے آپ ایک دفعہ تو چاکا کھا جاؤ کہ یہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹس من کو انہیں مطلب رزوان نے اس طرح ٹھیک کھیلیا ہے لیکن پھر بعد وہ یاد آتی ہے کہ یار یہ ہے پریکٹس سیشن میچ میں اور گیم ہوتی اور میچ میں وہ لیفٹ ہینڈر تو نہیں کھیلیں گے میچ میں تو ایزے رائٹ ہینڈڈ ہی کھیلیں گے اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ اویسلی رزوان نے یہ بولرز کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے سوچا ہے کہ یار ان کو کسی طریقے سے پزل کروں ان کی لائن اور لینڈ چینج کروں کیونکہ اگر آپ نے بولرز کو ہٹ کرنا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تو آپ کو ان کی لائن اور لینڈ جا کر چینج کرنی پڑتی ہے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو اٹیکنگ لائن اور لینڈ کی اوپر آیا ہوئے تو وہ پھر آپ اسی قسم کے چیکی شورٹس کھیل کر یا تھوڑی سی ذرا بیٹنگ میں منیوبرنگ کر کے منیپلیشن کر کے آگے پیچھے تو آپ اپنی شورٹس وغیرہ پلے کرتے ہیں باؤنڈریز نکالتے ہیں جس سے بولرز کو آپ پریشر میں لے کر آتے ہیں آپ نے ملٹیپل قسم کی شورٹس دیکھی ہوگی جس طرح کی ایبی ڈیویلیرز مار جاتا تھا جس طریقے کی سوریا کمار یادب مارتا ہے کیون پیٹرسن بھی سوچت بڑی پاورفل مارتا تھا ڈیوڈ وارنر ہے آپ کے سامنے تو یہ صرف کچھ میں نے آپ کو ایکزیمپلز دی ہیں جس تو میک شورٹ کہ آپ کی آئیڈیا ہو جائے کہ رزوان بھائی کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے رزوان بھائی کا کوئی مسئلہ زیادہ بڑا نہیں ہے رزوان بھائی کا بھی آل موسٹ وہی مسئلہ ہے جو بابر آزمک ہے سٹرائک ریٹ دونوں جو ہیں وہ 130 کے اراؤنڈ سٹرائک ریٹ رکھتے ہیں T20 انٹرنیشنل میں which is nothing even T20 کے اندر بھی ان دونوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم آتا ہے سب سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے وہ ان دونوں کا سٹرائک ریٹ ہے باقی یہ دونوں ایک ہی طرح سے جسے کہتے ہیں ان کی گیم پلے ایک ہی طرح کی ہے ایک ہی طرح کی یہ کرکڑ کھیلتی ہیں مطلب یہ لمبا لے کر چلنے کے چکروں میں ہوتی ہیں and all that اب میرا جان تک ذاتی خیال ہے اب ان کو اس فریم آف مائنڈ سے نکلنا پڑے گا لمبا کھیلنے والا یہ ان کو ختم کرنا پڑے گا اور کافی حد تک ختم ہو بھی کیا کیونکہ اب بابر اور رزوان اوپننگ نہیں کرتے اب اوپننگ کرتے ہیں بابر اور سائم اور سائم آپ کو پتا ہے کہ وہ جب چل جاتا ہے تو پھر ایون کے بابر کو بھی کچھ زیادہ ہٹنگ ہٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ سنگن ایڈنڈی ایک سائیڈ کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کے رنز بنا جاتا ہے تی ٹونٹیز کی بات کر رہا ہوں تی ٹونٹی انٹرنیشنل میں تو ابھی تک سائم کچھ بڑا نہیں کر سکا انفورچونٹ ہے لیکن اس کو ریگولر چانس ملے رہے سائم کو وہ ابھی آگے یہ سات میچز بھی کھلے گا آئرلینڈ، انگلینڈ اور اس کے بعد وہ ورلٹی ٹونٹی میں بھی ہوگا میرا خیال ہے کہ ان تین کے بعد تو اگر سائم نہیں پرفارم کر پاتا پھر مشکل ہے اس کی جگہ بنے پھر اس کی ٹیم میں جگہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا دو کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک ایک سال چانس دیں لیکن ہماری کرکٹ میں ایک ایک سال چانس ملتا نہیں ہے پرابلم is this وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بابر اور ریزوان کے جو فہنز ہیں وہ اٹھا کر لے آتی ہیں یہ بھلا میچ بھی جیتایا اس میچ میں اتنے کی پارٹنرشپ کی دو سو پلس کی یہ دیکھیں کتنی پارٹنرشپس ہیں ان کی ون نینٹی پلس کی بھی ہیں ون وففٹی پلس کی بھی ہیں سمجھ رہے ہیں نا تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے تو اوویسلی پھر اب جب ریزوان کو بھی پتا ہے کہ یار مجھے تھوڑی اٹیکنگ ریکٹ کھیلنی ہے تو وہ مینوورنگ تو سیکھے گا اسے پتا چل چکے کہ بھائی میرے سٹرائک ریٹ کو لے کر اب جو چیز پہلے میڈیا میں ڈسکس ہوتی تھی اب وہ سوشل میڈیا کا پارٹ بن گئی ہے بات سوشل میڈیا پر آ چکی ہے لوگ بابر آزم ریزوان کے سٹرائک ریٹ کو لے کر باتیں کر رہے ہیں آئی پیل میں جو کلھاڑے ہیں ان کے سٹرائک ریٹ کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا سین ہے پھر ہمارا تو گڑ بڑ ہے تو یہی بجہ ہے کہ آپ وہ اب آویس لئے آئی پیل ہے یار اس کے ٹاپ آرڈر جتنے بھی بیٹرز ہیں ان کے سٹرائک ریٹ کا اور حساب کتاب ہے اس میں وکرز بھی میٹر کرتی ہیں بٹ اتنی ٹیکنیکیلٹیز میں فینز پڑھتے نہیں ہیں ان کو بھائی نظر آ رہا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بن رہی ہیں بابر آزم کے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ریزوان کے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ کوئی کیا باتیں کر رہے ہیں میڈیا میں لوگ بات کر رہے ہیں جو سٹیٹس گروہ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں تو فینز کہتے ہیں کہ نہیں جب اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے اور واقعی ہی میں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ دنیا کی جو ٹی ٹوٹی کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت ہو گئی ہے دو سو دو سو دس دو سو بھی سب بھائی ٹارگٹ بن رہے ہیں رنز بن رہے ہیں ٹی میں بنا رہی ہیں چیز بھی کر رہی ہیں یا بھائی دو ڈھائی سو جو ہے وہ آئی پیل میں تو دو ڈھائی سو وہ ایک ٹائم کی اوپر لیسن لگے پڑے ہوتے ہیں بھائی جنہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بنا جائیں گے یہ جو ہمارے اگینسٹ ہیں تو خیر لیٹس سی ابھی تو رزوان بھائی نے کچھ اب اس شروع کیا ہے اگر تو ہی ریلی ہوپ کہ وہ اس میں سکسیسفل بھی ہوں یہ گھوڑا یہ میدان سات میچز یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ اور ٹی ٹونٹی بلڈ کپ تو پتا چلجئے گا رزوان بھائی کی لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ میں کتنا اثر ہے جو ان کی رائٹ ہینڈڈ بیٹنگ میں نہیں ہے یا نہیں یہ نکاؤنٹ نہیں ہے رائٹ ہینڈڈ بیٹنگ اور لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ اس کا کمبینیشن رزوان بھائی بنا رہے ہیں بس یوں کر لو تو ہی ریلی ہوپ کہ یوں کے لیے چالے جائے بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس اکر